السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سے شیطان بھاگ جاتا تھا حضرت عمر جہاں سے گزریں گے شیطان وہاں سے نہیں گزرے گا حضرت عمر کے فضائل کے اندر ہمارے اہل سنت کے اندر یہ روایت بیان کی جاتی ہے یہ روایت صحیح مسلم بخاری تنمیزی کے اندر مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3294 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 2396 ہے سعد بن ابی وقاس سے مروی ہے میں پہلے مطنع آپ کے سامنے رکھوں گا پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہے اس پر ہم غور فکر کریں گے کہ آیہ حدیث کا یہ معنی کہ جو حضرت عمر کی فضیلت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہیں اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور آپ کا مرتبہ کم تو نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اہل السنت کا ہمارے ہاں نظریہ ہے ہمارے اہل السنت کا منحج ہے ہمارے اسحادی سے نے بتایا کہ جو روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبے کو کم کرتی گھٹاتی ہو وہ روایت ہمارے رزیق موضوع ہو یہ ہمیں اہل السنت کا منحج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ وہ ہر بات سے اوپر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے جو فضائل ہے اس کے مخالف اگر ہمیں کوئی روایت صحیح کتابوں کے اندر ہی کو نہ مل جائے ہم اسے تسلیم نہیں کریں تو اب ان روایتوں کو میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کے پر غور کرتے ہیں مام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا مام مسلم نے سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اس وقت چند قریشی عورتیں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہے گئے اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھی آپ کی ازواجیں متحرات تھیں خوب آواز بلند کر کے یعنی انچی انچی آواز لیکن جو ہی عمر نے اجازت چاہی رضی اللہ عنہ وہ خواتین جلتی سے پردے کے پیچھے چلی گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تاجب ہوا یعنی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں پر تاجب ہوا ابھی ابھی میرے پاس تھی لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئی عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لیکن یا رسول اللہ آپ زیادہ اس کے مستعق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی پھر انہوں نے کہا اپنی جانوں کے دشمنوں مجھ سے تم ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی تو انہوں نے کہا ازواج متحرات بولی ہیں کہ واقعہ یہی ہے ایسے ہی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی کہی راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے بخاری کی روایت تو ہمیں ہمارے سامنے آگئی اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ آپ جس راستے پر گزریں گے شیطان راستہ بدل دیا لیکن ایک اور روایت میں جو اس کی مزید وضاحت کرتی اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں ترمیزی کی حدیث نمبر ہے تین ہزار چھے سوئے کالی ہر آئیشہ فرماتی ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالیسا فسامینا لاغتاً وساو تسیبیان درجمہ میں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے کہ اتنے میں ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کندے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر یوں آپ کے سر اور کندے کے بیچ سے اسے دیکھنے لگی پھر آپ نے فرمایا کیا تو ابھی آسودہ نہیں یعنی دل بھر گیا دل نہیں بھرا کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے یعنی آپ مجھے مزید کتنا وقت دیتے ہیں اتنے میں عمر رضی اللہ ہوا آگئے آگئے پھر میں بھی لوٹ آئی پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی شاید آپ کے سامنے یہ پوری حدیث آج تک کسی نے نہ رکھ اس حدیث میں غور کیجئے گا ناج گانا ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دیکھنے گئے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم بھی آؤ اور پھر وہاں دیر تک ٹھرے رہے اور آپ کو دیکھ کر وہ ناج گانا وہ شیطانی کام ماز اللہ اللہ علیہ وآلہ کچھ ہوتا رہا کوئی آپ شیطان کوئی وہاں سے نہیں بھاگا لیکن جیسے ہی حضرت عمر آئے وہ سب لوگ وہاں سے چلے گا اس میں حضرت عمر کی فضیلت ٹھیک ہے غور کیجئے امام چلمیزی کہتے ہیں حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چھ سو نوے پچھلی جو حدیث تھی اس کا نمبر تھا تین ہزار چھ سو اکانوے یہ ہے نوے تری سکس نائن زیرو حضرت بریدہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں نکلے پھر جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی حبشی لونڈی نے آگر کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت لٹایا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی عربی عبارت پڑھ لیتا ہوں ورنہ لوگ اردو میں آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے اگر اللہ نے آپ کو سالم لوٹایا میں آپ کے سامنے بجاؤں گی دف و اتغنہ اور گانا گاؤں گی غنہ موسیقی کو کہتے ہیں عربی زبان کے غنہ کس کو کہتے ہیں موسیقی کو کہتے ہیں اگر تمہاری منت تھی تو پورا کر لو وگر نہ تو چھوڑ دو چونکہ اس نے منت مانی ہوئی تھی وہ شروع ہو گئی دف بجانا اور گانا ابو بکر تشریف لائے وہ بجا رہی تھی پھر جناب علی آئے وہ بجاتی رہی حضرت عثمان تشریف لائے پھر بھی وہ دف بجاتی رہی تو اس نے دف کو اپنے نیچے رکھ دیا اور اس کی اوپر بیٹھ گئی رکھ کے اوپر بیٹھ گئی سمہ دخل ہم آجشا فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی شیطان لائے خاف من گیا عمر شیطان آپ سے خوف کھاتا ہے عمر شیطان آپ سے درتا ہے انی کن تو جالساں وہیہ تدرب میں پیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی ابو بکر آئے پھر بھی یہ بجاتی رہی دف سمہ دخل علی وحیہ تدرب علی آئے پھر بھی یہ دف بجاتی رہی جب عمر آب آئے تو اس نے دف رکھ دیا اس نے بجانا چھوڑ دیا تو آپ سے شیطان گھوراتا ہے آپ سے شیطان اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھیں پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے غور کیجئے گا اس میں کہ شیطانی کام ماز اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودکی میں ہوتا رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودکی میں ہوتا رہا مام علی کی موجودکی میں حضرت عثمان کی موجودکی میں شیطان اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے عورت کو اجازت دے دی لیکن حضرت عمر آئے تو شیطان بھاگیا کیا اس میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یا جناب ابو بکر عثمان امام علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے یہ فیصلہ آپ کیجئے گا غور و فکر کیجئے گا سوچیں کہ آج کل صرف فضائل کے نام پر قوم کو اور امت کو بے اوقوف نہیں بنایا جاسے سوچنے کا دوہر ہے تو سوچئے گا اللہ سبحانہ وآلہ فہم کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور ہماری حالت پر رحم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ